جی تو آج ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں سیمسنگ ایس ایون ٹونٹی ایٹین کے بلیک کلر کی اس سے پہلے میں آپ کو گولڈر کلر کا ہینڈز اون ایکسپریئنس کر کے دکھا چکا ہوں اور مزے گی بات یہ ہے کہ سیمسنگ ایس ٹین اور ایس ٹین پلس کی پکچرز بھی لیک ہو گئی ہیں جس کے اندر جو فرس امپریشنز ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں آپ کو کیسے لگی ہیں پکچرز ایس ٹین اور ایس ٹین پلس کی اپنی فیڈویر ضرور دیجئے گا تو آج ہم انبوکسنگ کرتے ہیں ایس سیون ٹونٹی ایٹین بلیک کلر کی کیونکہ میں اکیلا کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں آپ آئیں گے تو مزا آئے گا تو چلیں چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف جی تو آج ہم انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں سیمسنگ گلیکسی ایس ایون ٹونٹی ایٹین بلیک کلر کی اس سے پہلے میں آپ کو ہینڈز اون ایکسپرینس کر کے دکھا چکا ہوں اس کے گولڈ کلر کا تو جیسے ہی آپ باکس رموف کریں گے اوپر والا تو آپ کو نیچے ایک اور باکس دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر آپ کو کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی بیک پہ آپ کو اس کے کیس پیکس دیکھنے کو ملیں گے فور جی بھی ریم ہے وان ٹونٹی ایٹھ بھی انٹرنل سروی جیوز کی ہے 6.0 انٹھ کا آپ کو اس کے اندر سپر ایمولیڈ أولیڈ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسے ہی آپ باکس آپن کریں گے آپ کو نیچے ڈیوائس دیکھنے کو ملے گی ڈیوائس سے نیچے آپ کو اس کی ایسیس کے دیکھنے کو ملیں گی اگر ہم اس کی ایسیس کو ایکسپلور کریں تو جیسے ہی میں نے اس کا اوپر والا ریکاور ریموف کیا ہے نیچے آپ کو پکس شارپ ڈیک کے ساتھ ساتھ یہ میں اوپن نہیں کر رہا کیونکہ آپ اسے خود ہی دیکھ لیجئے گا کیونکہ بہت ساتھ ریٹیل ہوتی ہے نیچے آپ کو ٹی پی او دیکھنے کو ملے گا اسے نیچے آپ کو چارجر دیکھنے کو ملتا ہے چارجر کے ساتھ آپ کو کیبل ہے اور جو چارجر ہے یہ مایکرو یو ایس بی پورٹ کے ساتھ ہے اس کے اندر بھی آپ کو ٹائپ سی پورٹ دیکھنے کو نہیں ملتی اور جو چارجر ہے یہ نارمل ہے فاسٹ چارجنگ سپورٹ نہیں کرتا جیسے ہی میں نے کور رموف کیا ہے تو موبائل بہت ہی شاندار ہے بلیک لک ہے اس کی شائنی اور نیچے آپ کو ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو ساتھ فلیش لائٹ ہے یہ میں سٹیکر رموف کر رہا ہوں ہر دفع میں بھول جاتا ہوں یہ صفحہ شکر ہے مجھے یاد رہ گیا ہے تو گولڈ کدر اچھا ہے یا بلیک کدر یہ آپ ہمیں بتائیں گے ویڈیو کے انڈ پر جا کے مجھے تو پرسنلی بتائیں گے بلیک لکھ زیادہ اچھا لگایا کیونکہ گولڈ دیکھ دیکھ کے نا بس ایک کہہ لیں کہ مزا نہیں آرہا تھا تو فون ہم کر دیتے ہیں آن اور اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں ایکسپلور اس کے ڈیزائن کو سائٹ پر آپ کو اس کے فنگرپرنٹ لک دیکھنے کو ملتا ہے یہی اس کا پاور بیٹن ہے اوپر آپ کو والیوم بٹن دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کو آگے چال کے ٹیسٹ بھی کریں گے اس کا فنگرپرنٹ لک کیسا ہے سامسنگ نے انویشن کی ہے اس کے فنگرپرنٹ لک کے اندر تو جیسے ہی میں نے اس کا وہ سم ٹرے لک ریموف کیا ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سم ٹرے ہے وہ ٹرپل ہے یعنی کہ سم ون سم ٹو اور میموری کارڈ آپ تین اور ٹیم یوز کر سکتے ہیں فون ہمارا ہو گیا ہے آن ہم اس کو سیٹ اپ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال سے یہ کیسی انویشن سائٹ فنگرپرنٹ لیکن آپ ڈسپلے دیکھیں گے تو آپ کوئی نوچ ڈسپلے دیکھنے کو نہیں مل رہا بلکل وہی ڈسپلے ہے جو ایک عام ہوتا ہے ٹین ایٹی بائی ٹونٹی ٹو ٹونٹی کی اس کی سکرین ریزولوشن ہے ٹونٹی ننٹین میں ہمیں کافی زیادہ امید ہے کہ جو ایس نائن کے بعد ہمیں ایس ٹین اور ایس ٹین پلس دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے اندر چینجز نظر آئیں گی اور جو باقی فون ہمیں سیمسنگ کے وہاں بھی ہمیں اس کے اندر چینج نظر آئے گا تو فون ہمارا ہو گیا ہے آن اور جیسے ہی فون ہمارا آن ہوا ہے اس کی بیڈنس مجھے کافی لو فیل ہو رہی ہے میں دیکھتا ہوں اس کی بیڈنس کو کیا ایشو ہے جی ہاں تو بیڈنس کی لو تھی بیڈنس جیسے ہی میں نے فل کی ہے تو بیڈنس اچھی ہے کیونکہ سپر ایمولیٹ ڈسپلی ہے ریزولوشن بھی بہتر ہے کورننگ گوریلا گراز اس کے اوپر آپ کو یوز کیا گیا ہے ورجن اس کا مرخواد سے پور ہوگا یا فائف ہوگا یہ کنفرم نہیں ہے تو اس کے اندر آپ کو بیلٹ ان ایپس بھی دیکھنے کو ملتی ہیں سیمسنگ کی کچھ گوگل کی ایپس ہیں جب باقی چیزیں ہیں سٹوریج ہے ریم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورڈ جی بھی ہے اس میں سے یوز ہے آر لڈی تو کوشش کرے گا سیمسنگ اس کو ہم فردر اپٹیمائز کریں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی بائیو میٹرک اینڈ سیکیورٹی یعنی کہ سائٹ فنگرپنٹ لاک کیسا ہے کیسا کام کرتا ہے اس سے پہلے آپ کو میں نے ان ڈسپلی فنگرپنٹ لاک بھی چیک کروایا ہے بیو ایلیون پرو کے اندر آر سیونٹین پرو کے اندر اس کے علاوہ بیک فنگرپنٹ لاک فرنٹ فنگرپنٹ لاک یہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں سائٹ فنگرپنٹ لاک ہم چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ہینڈ زون بھی اس پہ کر کر دکھا چکا ہوں لیکن ان باکسنگ میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا کلیر تو اس کی جو میں فنگر کر رہا ہوں انرول یہ سلو ریڈ کر رہا ہے اس کو یعنی کہ آپ کو فنگر جو ہے یہ کافی ایکو ریٹ رکھنی پڑتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میک شور کہ یور فنگر کورز دا انٹائر سنسر پلیز فنگر پرنٹ سنسر دین لیفٹ ایٹ آف اگین یعنی کہ ہمیں اس کو ذرا سینسٹیو ہے یہ فنگرپنٹ سنسر اس کو ہم انرول کر رہے ہیں تو آرموسٹ میرا یہ سیمٹی ایٹ پرسنٹ ہونے والا ہے جیسے ہی میں نے کیا ہے اس میں دوبارہ مجھے کہ اس کو آپ کمپلیٹ کروا جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا ہم اس کو چیک کرتے ہیں اس کا فنگرپنٹ لاؤگ جو ہے وہ کیسا کام کرتا ہے آپ کو انڈیسپلی فنگرپنٹ ٹیکنالوجی کیسے لگتی ہے یا یہ والی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے اپنے فیڈ بیک زور شرک کیجئے گا تو یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ اس کو جیسے ہی ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ ریزلٹ دیتا ہے تو جیسے ہی میں نے اس کو فرسٹ ٹیم اوپن کیا ہے ٹھیک ہے ریزلٹ اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ فون کا جو سائز ہے یہ کافی بڑھا ہے اور آپ جسٹ ون ہینڈ سے اس کو یوز کر رہو سکتے ہیں لیکن زیادہ در یہ کمفیڈبل ہوگا اگر آپ اس کے دونوں ہینڈ یوز کریں گے تو فرسٹ ٹھیک ہے پرسنل اگر میں بتاؤں تو مجھے ان ڈیسپلے جو فرسٹ ٹھیک ہے وہ زیادہ کمفیڈبل لگتا ہے کہ میں وہیں سے اس کو انلوک کروں اور وہیں سے اس کو میں یوز کرنا شروع کر دوں آپ کا ایک خیال ہے اس والے سے اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا تو اس کا ہم فیس لوگ بھی انرول کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فیس لوگ کیسا کام کرتا ہے تو فیس لوگ تو کافی جلدی اس نکال لیا ہے انرول اور اس کے ہم انلوکنگ سپیڈ بھی چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہے فیس ڈیٹیکشن کی میں انلوکنگ سپیڈ چیک کر رہا ہوں تو جیسی میں نے اس کو انلوک کیا ہے تو یہ بھی کافی بہتر پرفارم کر رہا ہے لیکن جو میں نے باقی فونز ٹیسٹ کی ہیں جیسے کہ میں نے آٹ سیونٹین پرو چیک کیا کی نسبت یہ کافی سلو ہے چینی سمارٹ فون نسبت تھوڑا سا یہ کام پرفارم کرتا ہے باقی اگر میں اس کو کیمرے کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹرپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے 24 میگا پکسل پلس 8 میگا پکسل پلس 5 میگا پکسل جو 24 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس کا اپرچر کافی اچھا ہے ایف 1.7 ہے جو 8 میگا پکسل کا کیمرہ ہے سیکنڈ اس کا اپرچر ہے 2.4 اور جو 3rd ہے آپ کیمرہ ڈیپ سینسر کے لیے اپرچر ہے 2.2 اس کے اندر آپ کو باقی فیچرز پر دکھا رہا ہوں جو کہ کافی زیادہ اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں لائی فوکس ہے آٹو ہے سین اپٹیمائزر ہے اس کے علاوہ آپ کو سلو موشن دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اندر یہ کچھ ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں اس کے اندر جو کہ آپ کو اگری کرنی پڑھیں گے جب آپ فرس ٹیم یوز کریں گے اے آر جی ایموجی ہے ہائپر لیپس ہے کیمرہ اس کے اندر کافی فوکس کیا ہے سیمسنگ نے ٹرپل کیمرہ سلوٹ دے دیا ہے آپ کی سوال کیا فیڈ بیک ہے ضرور شیئر کیجئے گا فرنٹ کیمرہ آپ کو ٹونی فور مگا پکسل دیکھنے ملتا ہے ویٹ اپرچر ٹو پوائنٹ زیرو اور میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں کیا ٹرپل کیمرہ کی ضرورت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کیمرہ ہو اور اس کی جو پرفارمنس اتنی اچھی کر دی جائے کہ ہمیں جو ڈی ایس ایل آر ہیں یا پروفیشنل کیم ہے اس کی ضرورت محسوس نہ ہو ایسے میرا خیال تو یہ ہی کہ ٹرپل کیمرہ دینے کے بجائے ایک کیمرہ کا لینز میں اتنا اچھا دے دیا جائے تاکہ ہمارے جو نیڈ ہے کیمرے کی وہ موبائل پہ ہی فوکس ہو جائے اور ہمیں جو پروفیشنل کیمرہ ہے وہ لینا نہ پڑے اور جو فرنڈ کیمرہ ہے اس کا کافی بہتر سیل فی پر فوکس کیا ہے سیمسنگ نے آپ کو پتا ہے کہ چانی سمارٹ فون برینڈ سیل فی پر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں تو کیسے لگا آپ کو ایس ایون ٹرنٹی اٹین اس کا ٹرپل کیمرہ اور سائٹ فنگرمنڈ ڈاگ اپنی فیڈبیک ضرور شیئر کی جائے گا جی تو کیسے لگیا آپ کو ایس ایون ٹرنٹی اٹین کی ان باکسنگ اپنے کمینٹر اور فیڈبیک ضرور شیئر کی جائے گا اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح فردر امپروف کر سکتے ہیں اور آپ کو جو چیز پساند دینا ہم اس طرح کا کنٹینٹ آپ کے لئے لے کی آئیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہٹ دلائک بٹن شیئر ہی دیور فرنڈز ایس ویل ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں ماہ السلام